الحمدللہ بہتا والصلاة والسلام علیہ ملنبی بعد اما بعد فوز باللہ محمد الشیطان الرجیم بسم اللہ ورحمان الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم و انہو لقسم لو تعلمون عظیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے بھی ٹوٹ بڑیں اور بے شک اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے بلا شبہ یہ عزت والا قرآن ہے ایک عظیم نوشتہ میں محفوظ ہے پاکیزگی رکھنے والوں کے سوا اس قرآن کو کوئی نہ ہاتھ لگائے سبحان اللہ آج ہماری سورہ الواقع کی آیہ مبارکہ 89 79 تک کی تلاوت و ترجمہ تک تفسیر کا عزاز نصیب ہوا سامین کل تک ہمارا جو موضوع چر رہا تھا اہل جنت کا ذکر ہوا پہلے اہل دوزک کا ذکر ہوا اصحابِ یمین اصحابِ شمال کا ذکر تفسیر دیا اپنے سماعت کیا اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے تمام مخلوقات میں جو چیزیں ہیں پھر اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ میں سمرائز کر رہا ہوں ہمارے پانچ سات دنوں کا جو درس ہے اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا کافروں کے انکار پر اللہ تعالی نے اقلی دلائل اشارت فرمائے کل تک ہماری وہاں پر جو رکو مکمل ہوا یہ ساری بحث وہاں تک تھی آج کے نئے رکو میں اللہ تعالی ایک نئے خوبصورت موضوع کی جانب ہمیں لے جانا چاہتا ہے اللہ تعالی نے نظامِ شمسی کا ذکر کیا سولر سسٹم جسے آپ کہتے ہیں نظامِ شمسی نظامِ کمری اس کا ذکر اللہ تعالی فرما رہا ہے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاكِن نُجُّوم فرمایا ہمیں قسم ہے ان جگہوں کی جہاں سے تارے بھی ٹوٹ بڑھیں فرمایا وہ جگہ وہ لمحے وہ ایسی جگہیں کہ اچانک جب گھڑی قیامت کی قائم ہوگی تو کیا ہوگا آسمان سے تارے زمین پر ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اللہ اکبر یہ اتنا سخترین لمحہ ہوگا سورج جو مشرق سے نکلتا ہے یہ مغرب سے تلو کرے گا مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب سے تلو کرے گا اور فرمایا پورا نظام قائنات درہم برہم کر دیا جائے گا اور وہ ستارے اور سیارے جو آسمان کی زینت ہیں فرمایا وہ ایک ایک کر کے زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گے دنیا میں یہ سائنس دار اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ یہ جو آپ کو سورج نظر آتا ہے اس سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں سورج سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں ابھی اور اگر ان میں سے ایک سیارہ زمین پر گر جائے تو کئی صدیوں تک زمین پر کوئی انسان کی تخلیق اور کوئی بچہ پیدا نہ ہو سکے کئی سالوں تک زمین پر کوئی فصل نہ ہو پائے اگر ایک کوئی سیارہ ان میں سے نیچے زمین پر آ جائے تو کئی سو سالوں تک زمین سے فصل اگنی بند ہو جائے کئی سو سالوں تک زمین سے پانی نکلنا بند ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے تمام سیاروں کو اور ستاروں کو آسمان پر رکے ہوئے ہیں اور اگر ایک بھی شعاب ساکب جو ہوتا ہے یہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے شعاب ساکب جو ہے جو آپ آسمان پر کبھی دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک روشن ہی آئی اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ شیطان کو کنگری مارے گی ایسی بات نہیں ہے یہ شعاب ساکب ہوتے ہیں چھوٹے سے یہ ستاروں اور سیاروں کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن جہاں جہاں یہ شعاب ساکب گرے ہیں کئی علاقے ہیں ہمارے یہ افریقہ سائیڈ پر اس کے واقعہ دو چکے ہیں وہاں پر جہاں شعاب ساکب گرہ ستارہ اور سیارہ بھی نہیں گرہ شعاب ساکب اس کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹے ہیں تو کئی سالوں تک وہاں پر جو بچے پیدا ہوتے تھے سراؤنڈنگ میں وہ معذور پیدا ہوتے تھے یہ اتنا سخت اس کا سسٹم اور نظام ہے کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے سائنستان تو یہی تک بس پہنچے ہیں کہ جناب اس میں کچھ ایسی گیسز ہوتی ہیں اس میں کچھ ایسے مواد ہوتے ہیں کہ وہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں اس سے نکلنے والے جو دھواں ہیں وہ اتنا زہریلہ ہوتا ہے کہ وہ کئی کئی سالوں تک وہاں پیدا ہونے والے جو بچے ہیں ان پر متاثر انہیں کرتا ہے اور انہیں معذور کر دیتا ہے اور کئی سالوں تک وہاں پر فصل تو اگی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں اے لوگوں جو رب کے وجود کا انکار کرتے ہو ہمیں ان آتاروں کے ٹوٹنے کی جگہوں کی قسم اور اگر تم جان لو کہ یہ کتنی بڑی قسم اللہ نے اٹھائی ہے تو تم اللہ کے حضور سر سجدے میں ڈال کے اسے تسلیم کر تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی قسم اٹھائی ستاروں کے ٹوٹ جانے کی جگہ کی قسم اٹھائی اور اس کے بعد فرمایا انہو لقرآن کریم خبردار بے شک یہ عزت والا قرآن پاک ہے اب اس سے قرآن کی عزمت اور عزت کا ذکر کیا اللہ تعالی نے کہ یہ قرآن جو ہے یہ عزت والا قرآن ہے یہ عزمت والا قرآن ہے یہ شان والا قرآن ہے یہ مقام والی کتاب ہے اس کائنات کے اندر جتنی کتب موجود ہیں ساری عزمت کے لائق ہیں سب پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے سب شان والی ہیں لیکن اللہ تعالی نے فرمایا انہو لقرآن کریم لیکن جو مقام اللہ نے قرآن کو دیا ہے کسی اور بہتا نہیں فرمت کتابیں محرف ہو گئیں تبدیل ہو گئیں ان میں تحریف کر دی گئیں ساری کتابوں میں تبدیلی ہوتی رہی آج تک تبدیلی ہو رہی ہے آج تک لوگ اس میں تبدیلی اور چینجن کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالی کا یہ پاک کلام کلام الہی قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے اللہ تعالی نے خود فرمایا انہو نزلنا الزکرہ و انہو لہو لحافظون اس قرآن کو اتارا بھی ہم ہے اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں ایک حرب بھی نہیں بدلا نہ قیامت تک بدلا جائے گا نہ قیامت تک کوئی کوئی اس سے بدل سکتا ہے لوگوں نے بڑی کوششیں کی 1857 کی جنگ ازادی کے بعد پوری ایک مہم چلی تھی اور انداریخار یہ بات موجود ہے کہ انگریز نے بقیدہ طور پر کہا کہ مسلمان تو بری طرح سے تباہ ہو گئے مسلمانوں کو بڑی بری شکست ہوئی 1857 کی جنگ ازادی تھی اس کے بعد مسلمان ایک لمحہ کے لیے جیسے مٹ سے جاتے ہیں وہ والا معاملہ ہو گیا تو انہوں نے کہا ان کے پاس ایک چیز ابھی ان کی باقی ہے اگر اس کو مٹا دیا جائے تو یہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں گے وہ ان کے پاس ان کی ایک کتاب قرآن ہے اگر اس کو ہم کسی طرح سے اپنے قبضہ میں لے کر اس میں ہم کچھ نہ کچھ چیزیں کر دیں اور اپنے حساب کی چیزیں اس میں آیتیں ڈال دیں جیسے زبور تورات اور انجیل میں ہو چکا ہے تو مسلمان کا وجود قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے گا تو یہ ہمیں تانہ مارتے ہیں کہ تمہاری کتابیں تو بدلیں بدل گئیں ہماری کتاب نہیں بدلی اور نہ بدلے گی تو اس کو ہم بدل کے رکھ دیتے ہیں اب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مقیدہ پھر کوشش کی گئی اس پر سرکاری سطح پر کام ہوا گورنمنٹ لیول پر اس پر کام ہوا اور انہوں نے کیا کہا کہ جناب جہاں جہاں قرآن پڑے ہیں ہمیں آپ دے دیں انگریزوں نے کہا ہم آپ کو نئے قرآن خوبصورت نسخے فری میں دیں گے نظام چلتا رہا ظاہر ہے بات تو نکل جاتی ہے ایک مدرسے میں گئے وہاں پہ یہ دیلی میں ایک مدرسہ تھا تو وہاں پہنچے انہوں نے کہا ہاں جی آپ پرانے قرآن پاک ہمیں دے دیں ہم آپ کو نئے علاقے دیں گے تو وہاں کے بزرگ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے تمہیں ہمارا احساس نہیں ہے کوئی کہ تم انگریز تو مسلمان کا ایک ذرہ برابر بھی نفع نہیں چاہتے یاد رکھنا قرآن کہتا ہے عیسائی اور یہودی کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے یہ قرآن کی آیت ہے یہ کبھی تمہارے دوست ہیں نہیں ہو سکتے جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو یہ بینیفٹ دے رہے ہیں تو مت سمجھنا کہ آپ کا احساس کر رہے ہیں یہ اپنا کوئی مطلب نکار رہے ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے یہ اپنے مطلب کے لیے ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہمارا اتنا خیال کوئی نہیں ہے ہمارے قرآن کا خیال ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو تم کرنا چاہتے ہو لیکن آپ بیٹھ جائیں قرآن آپ سارے لے جائیں اور ہمیں دے یا نہ دے یا جو بھی کر لیں لیکن ایک ہم آپ سے تھوڑی سے وقت آپ کا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی بتائیے وہاں کا جو مجید سٹیٹ تھا اس کے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے ایک چھوٹا سا بچہ بلایا انہیں کہا کہ بیٹا آؤ زرہ قرآن پڑھنا شروع کر زبانی قرآن سنا ہو جائے حافظ صاحب سے چھوٹا بچہ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دی اور انہوں نے اس کے بندوں سے کہا کہ تم قرآن کھول لو دیکھ لو بچہ غلطی کرتا ہے کیا نہیں کرتا وہ ماشاءاللہ قرآن پڑھتا گیا بچہ حافظ صاحب پکا صحیح پڑھتا گیا وہ دیکھتے چلے گئے تو اس بزرگ نے کہا کہ میاں تم قرآن اکٹھے کر کے ہمارا قرآن کتابوں میں تو بدل لوگے جو سینوں میں پڑھا ہے اسے کیسے بدلوگے اس کے بعد انہوں نے وہاں لکھا کہ یہ حکومتی خرچہ بند کر دیا جائے اور گورمنٹ اپنے اس کام سے درو کر لے اس لیے کہ قرآن نہیں بدلا جا سکتا یہاں تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے جتنے حافظ قرآن کے ہیں کیا بائبل کے ہیں کیا تورات کے ہیں کیا ظنہور کے ہیں نہیں یہ ہے قرآن کی حفاظت ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو سینوں میں محفوظ کر دیا اور دوسرا فرمایا قرآن یہ اس انداز سے کریم قرآن ہے کہ قیامت تک کے لیے قرآن کے جگہ جگہ پیغامات اور اس کے دروس کا اللہ نے دنیا میں انتظام فرما دی جتنے درسے قرآن ظاہر اس کتاب کے دروس ہوتے ہیں کسی اور کتاب کے تو نہیں ہو سکتے اللہ کے قرآن کے جو پیغامات سمائے جاتے ہیں یہ کسی اور کتاب کے حصے میں تو نہیں آئے تو اس لیے فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ بڑی عزت والی کتاب ہے اور اللہ کے رسول نے ساتھ ایک حدیث پاک مجھے جانے زیر میں آگئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا یہ ارشاد ہے یعنی کیا بن گئی حدیثیں قدسی ہو گئی فرمایا اللہ کا یہ فرمان ہے جو عزت والے قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ اسے بھی صاحب عزت فرما دے گا اگر آج مسلمان کیا چاہتا ہے کہ وہ صاحب عزت بن جائے اور اس کی عزت کی جائے اور وہ صاحب عزت بن جائے فرمایا وہ اپنا ناتا اور رشتہ قرآن کے ساتھ جڑ لے قرآن کے ساتھ جڑ جائے قرآن سے محبت کرے قرآن سیکھے سکھائے فرمایا جب اس کے ساتھ جڑے گا اللہ تعالی عزت والے قرآن کی برکت سے اس کو بھی صاحب عزت فرما دے گا آخر میں فرمایا فی کتاب مقنون ایک عظیم نوشتے میں یہ محفوظ ہے جیسے ہمارے پاس یہ محفوظ ہے فرمایا اس طرح محفوظ ہے لا يمسحو الا المتحرون فرمایا بغیر حضو کے قرآن کو ہاتھ مت لگا اتنی یہ متبرک کتاب ہے اتنی یہ پاقیزہ کتاب ہے کہ بغیر حضو کے قرآن کو ہاتھ مت لگائیے لا يمسحو الا المتحرون فرمایا یہ پاک کتاب ہے اسے جب ہاتھ لگایا جائے تو وہ ہاتھ بھی پاک ہونا چاہیے اس سے آپ پندازہ لگائیں کہ یہ کتنی پاک کتاب ہے کتنی خوبصورت نفیس کتاب ہے اور اس کی نفاست جب انسان اس سے جڑے گا تو میرا یقین ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ اسے بھی پاک فرما دے گا اللہ اسے بھی نفیس بنا دے گا آمین اللہ ہمیں قرآن سے وبستی عطا فرمائے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ درست قرآن میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی 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 موسیقی